خبر شامل کرتے ہیں اپٹو بات کی بیورو چیف ازمیر ایوان کی آل گورمنٹ اپٹوائز گرینڈ آلائنس حسارہ کا حکومت ملازمین کش پالیسوں کے خلاف جلسے میں ملازمین کا سمندر امرڈ آیا تمام سرکاری محق بطالیم سہت سی این ڈیو وافڈا ٹی ایم ایس اپکار پبلک ہیلتھ کالیجز اساتحظہ تنظیموں کے قائدین اور ملازمین نے دنخواہوں میں اضافہ سمیت دیگر قطالبات کی توسیق کرتے ہوئے اسلام آباد میں وزیراعظم ہاؤس کے باہر دھرنے کی حمایت کی ہے آل اپٹوائز گرینڈ آلائنس ہزارہ نے منگل کی روز ایکٹوپال ہائی سکول نمبر تین کے گراؤن میں ملازمین کش پالیسوں کے خلاف جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں ہزارہ بھر کے ہزاروں ملازمین شریک ہوئے اس موقع پر چیئرمن آل اپٹوائز خیبر بکتور خواہ اسلام الدین بنارس خان جدون چیئرمن آل گورمنٹ اپٹوائز گرینڈ آلائنس ہزارہ حاج عبد المناف صوبہ صدر تنظیم اساتزہ خیر اللہ خواری عزیز اللہ خان دوست محمد خوصہ سرار اسلام تارک سمیرلہ خلیر ریاض بہار اخوان زادہ خالد جاویز سلیم خان شیرد پاؤ شیرمن نادرہ یونین سرفراز اباسی نئے انجومن پٹواریاں و قانون گوئیاں مقررین کا کہنا تھا کہ انیس جولائے کو ملازمین کے حقوق کے تحفظ دیکھ بک آغاز کیا متفقہ طور پر اسلام آباد میں دس سپٹمبر کو اسلام آباد دھرنے کا فیصلہ کیا ملک کے تمام اداروں کی نرچکاری کا ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے جلسے کے کتام پر ہائے سکول کے سیفٹ آباد پریس کلپ تک ہزارہ کی تاریخ میں تاریخی ریلی بھی نکالی گئی جس میں مطالبات کے بینرز اور پلے کارٹس بھی اٹھا رکھے تھے میجیا کو مطالبات کے فیرس پیش کی